میں کھیلوں کے میار کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے وزیر برائے بینل صوبائی روابط یعنی انٹر پروینچل کوارڈینیشن ڈاکٹر فہمیدہ مرزا جو ہیں ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کابینہ کی طرف سے امپاور کیا گیا ہے کہ وہ پوری سپورٹس پالیسی کا جائزہ لیں گی وزیر آزم صاحب نے اس بات کے اوپر بڑی ایک جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو اولمپکس میں جس قسم کی کارکردگی رہی ہے پاکستان کے ایتلیٹس کی اور ہماری جو سپورٹس فیڈریشنز ہیں وہ جس طریقے سے اپنا کام نہیں کر پا رہی ہیں اس سارے معاملے کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اب جو منسٹری ہے بینل صوبائی روابط کی ان کو نئی سپورٹس پالیسی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے اور یہ جو سارا انفراسٹرکچر ہے سپورٹس کا اس کو تبدیل کیا جائے گا اور ہم انشاءاللہ اس میں بڑی جلدی جو ہے وہ نتائج دیکھیں گے آپ دیکھیں کہ اگر ہاکی فیڈریشن ہے تو ہماری ہاکی ٹیم ہی کالیفائی نہیں کر پائی ہمارے ایتلیٹس کا جو ہے براہل ہے پھر یہاں پہ یہ سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہے کہ یہ حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا ہے ان اسوسیشنز کے اوپر یہ الیکٹ ہو کر کے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے عوضوں کے اوپر پہنچتے ہیں لیکن اس کا جو الیکشن کا نظام ہے وہ اس قدر خراب ہے اور اس قدر دھاندلی زدہ ہے کہ اس میں میرٹ کے اوپر لوگ جو ہیں وہ اوپر نہیں آ پا رہے لہٰذا اس نظام کو بدلنے کے لئے وزیراعظم صاحب نے ہدایت کی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کھیلوں کے اوپر ایک پوری نئی پولیسی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہم لے کے آئیں گے کابینہ کی ادایات کی روشنی میں سیکٹری داخلہ کی جانب سے اہم سرکاری شخصیات کی سیکیورٹی اور پروٹیکل سے متعلق معاملات پر اجلاس کو تفصیلی جو ہے وہ بریفنگ دی گئی ہے اس وقت جو اسلام آمد پولیس کا ٹوٹل خرچہ ہے اس سیکیورٹی کے اوپر وہ نو سو چون میلین روپے ہے یعنی تقریباً پچانوے کروڑ روپے آ جو ہے وہ اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں اور عدلیہ کے اوپر جو خرچہ ہے وہ تین سو چار میلین ہے اس میں سے اور وزراء وزیراعظم وزراء مشیر معاونین ان کے اوپر جو ہے وہ چار سو چون میلین روپے آ جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے اسی طرح سے پنجاب پولیس کا جو ٹوٹل خرچہ ہے یہ سیکیورٹی کا وہ دو ہزار پانچ سو نو میلین سالانہ ہے وزیراعظم گورنر اور وزیراعلا کے اوپر چار سو ستائیس میلین جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے سابق وزراءعلا اور وزراء وغیرہ جو ہیں ان کے اوپر اور بیروکریٹس ان کے اوپر ایک سو پانچ اشاریہ ستاسی میلین روپے آ جو ہے وہ خرچ کیا جاتا ہے لیکن لاہور میں عدلیہ کا جو خرچہ ہے وہ گیارہ سو ترتالیس اشاریہ سترہ میلین روپے آ ہے سالانہ جو کہ سیکیورٹی کا خرچہ ہے اسی طرح سے جو دیگر خرچیں ہیں وہ آٹھ سو تیتیس ہیں اور پچیس سو نو جو ہے یہ پنجاب کا خرچہ ہے ٹوٹل اسی طرح سے جو خیبر پختون کا اور باقیوں کا اس کو بڑی ریشنلائز جو ہے وہ کیا گیا ہے وزیراعظم ہاؤس نے جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ اپنے اخراجات جو ہیں وہ تقریباً آدھے سے بھی ان کے کام ہیں جو کہ پچھلے تو ادوار میں تھے اس طرح سے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اخراجات جو ہیں کام ہیں سپیکر نیشنل اسمبلی نے ایک عرب ستاون کروڑ روپیہ حکومت کے خزانے کو واپس کیا ہے جو قومی اسمبلی نے خرچ نہیں کیا اپنی اسی آسٹیریٹی موو میں اس وقت تک اگر آپ وزیراعظم پریزیڈر اور صرف سپیکر کے اخراجات میں کمی دیکھیں گے تو وہ تقریباً جو ہے وہ اربہار روپیہ کی ہے اور پچھلے ادوار میں اور اس دور میں جو سیکیورٹی کے اوپر بھی جو خرچہ ہے اس میں بھی بہت جو ہے وہ کمی کی گئی ہے وزیراعظم صاحب جو اپنے گھر میں رہتے ہیں تو اس میں جو تمام ایکسپینسز ہیں پہلے تو جاتی عمرہ میں یا لہور میں لوگوں کو اپنے گھروں کو وہ کیمپ آفسز دیکھل کر دیتے تھے اور سارا خرچہ سرکار سے لیتے تھے وزیراعظم اپنے گھر میں بھی سارا خرچہ جو ہے وہ خود کرتے ہیں سوائے سیکیورٹی کے کوئی اور ایکسپینس جو ہے وہ وزیراعظم صاحب جو ہے وہ سرکار کے خزانے سے نہیں لیتے ہیں حتیٰ کہ جو سڑک بھی ان کے گھر تک بنی ہے وہ بھی انہوں نے ہم نے سرکاری خزانے سے نہیں بنائی اور اسی طرح سے جو ان کے گھر کے اردگرد جو جال لگا جو ایک نیٹ لگایا گیا ہے سیکیورٹی نیٹ وہ بھی ان کے خرچے سے نہیں حکومت کے خرچے سے نہیں لگا سو اس معاملے میں وزیراعظم بڑے واضح ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں اس کی کونسی اتنی بڑی کاؤسٹ ہے یا اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے مسئلہ کاؤسٹ کا نہیں ہے مسئلہ اس علامت کا ہے کہ ہم ٹیکسپیر کے پیسے کو کتنا احتیاط اور عزت دیتے ہیں اگر آپ ملکہ وزیراعظم اتنا احتیاط کر رہا ہے ٹیکس کے پیسے کو خرچ کرنے میں تو پھر کابینہ کے لوگ بھی خرچ کرنے میں احتیاط کریں گے اور پھر جو بیروکریسی ہے وہ بھی خرچ کرنے میں احتیاط کرے گی تو ہمارے ملکہ اگر معیشت کے اوپر مشکل وقت ہے تو پھر اس کو ثابت بھی کرنا ہے کہ ٹاپ سے لے کے نیچے تک اس کی ایک سمبولک اہمیت ہے اس کی علامتی اہمیت ہے اور یہ کہ لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ جو مشکل وقت میں اگر سب سے زیادہ احساس کرنے والا ہے تو وہ ملک کا سربراہ ہے اور اسی حصول کے تحتی وزیراعظم اس کی جو یہ ساری پولیسی ہے اس کو وہ مرتب کرتے ہیں کرونا کے حوالے سے سرکاری اداروں کے ملازمین کی ویکسینیشن میں اب تک کی پیشرفت سے کابینہ کو اگاہ کیا گیا وزیر تعلیم نے شفقین محمود صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ چھاسی فیصد سکولوں اور کالیجز کے اساتزہ اور سٹاف کی جو ویکسینیشن ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اس وقت جو یہ ابھی جو کرونا کی لہر میں جس طرح سے جو اضافہ ہوا تھا اس میں بھی جو بتایا گیا ہے کہ جو کالیجز اور یونیورسٹیز کا جو ہاتھ تھا اس لئے ایک کام تھا کہ وہاں پہ ویکسینیشن جو ہے وہ کافی حد تک ہو چکی ہے اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ تعلیمی اداروں نے اس میں لیڈ کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ جو باقی صوبائی حکومتوں کے ادارے ہیں وہ بھی اس میں لیڈ کریں گے میں یہاں پہ یہ صرف بتاتا جلا جاؤ کہ منسٹری اف انفرمیشن میں بھی تقریبا ستانوے فیصد جو لوگ ہیں وہ اب ویکسینیشن جو ہے وہ کروا چکے ہیں پاکستان پوسٹ کی بیش قیمت ارازیوں کو موصل طریقے سے بروے کار لانے اور ان کا صحیح اور منافع بخش استعمال یقینی بنانے کے حوالے سے کابینہ نے لیڈ انٹینینسی پالیسی ٹوینٹی ٹوینٹی کی منظوری دی ہے کابینہ کو بتایا گیا کہ پاکستان پوسٹ کی ملکیت میں چار ہزار دوست ستاون املاک ہیں جن میں آٹھ سو اٹھتیس دپارٹمنٹل بلڈنگز ایک سو بیس پلوٹس اور ترتالیس انسپیکشن کوارٹرز ہیں ان املاک کو اب تک ان کے صداد کے مطابق استعمال نہیں کیا گیا اور وزیراعظم بار بار یہ امفیسز کر رہے ہیں کہ یہ سرکاری پروپٹیز پڑی ہوئی ہیں جو ڈیڈ پروپٹیز ہیں ان کو استعمال میں لائیں تاکہ بجائے اس کے کہ ہم عوام کو ٹیکس کریں آپ اپنی پروپٹیز کو استعمال میں لائیں اور اس سے اپنے جو معاملات ہیں ان کو بہتر کریں اور میں پوسٹل بیلٹ نے اس میں جو جو ہماری پوسٹل سرویسز ہیں انہوں نے اس میں لیڈ کیا ہے اور پہلے جو لیز پولیسی ہے وہ لے کے آئے ہیں اور پہلے فیز میں اکیس جو پروپٹیز ہیں ان کو لیز کیا جائے گا کابینہ نے محترمہ شازی آدنان کو ڈیریکٹر جنرل انٹلیکٹل پروپٹی اورگنیزیشن تائنات کرنے کی سیڈیم کراچی کی ساری زمین ہے یہ کرکٹ بورڈ کو 99 سال کی لیز کی اوپر دی گئی لیکن یہ کرکٹ بورڈ کے بعد صرف 48 اکر جگہ ہے باقی جو زمین ہے اس میں آغا خان ہسپٹل بن گیا کڈی اے آرمی سٹیشن ایڈ کوارٹرز بن گیا نیشنل سپورٹس ٹریننگ ان کوچنگ سینٹر بن گیا اور پاکستان سپورٹس بورڈ وغیرہ یہ سارے زمین اس میں جو ہے وہ آگئی اور اس کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کا اور ان کا بڑا تنازہ چل رہا تھا اب اس کو جو ہے آرمیٹریشن کیا گیا ہے اور اس حوالے سے ایک معاملے کو ختمی تجویز جو ہے اس کی منظوری دی گئی ہے کابینہ نے پاکستان ہاؤسنگ ایتھارٹی فانڈیشن میں بطور چیف ایگزیکٹیو آفیسر تائنات ہونے والے سرکاری افسران کی تائناتی کی شرائط اور ضوابط کی منظوری دی ہے اس سے جو تنخواہیں ہیں یا مراحط ہیں وہ ان کو کیا ملیں گی وہ اس کا فیصلہ ہوا ہے ماسٹر پلان اسلام آباد کے پلان کو جلد جلد حتمی حکر دینے اور اساہم کام کو مکمل کرنے کی غرض سے وفاقی کابینہ نے اس حوالے سے قائم فیڈرل کمیشن کے نمائندگان میں تبدیلیوں کی منظوری دی ہے اس زمن میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ مراد جمالی صاحب آرکیٹیکٹ ہیں سکندر اجم ہیں یہ اس کے ممبر ہوں گے میجر جنرل فرخ جاوید صاحب کے بارے میں تجویز ہے کہ وہ اس کے چیئے پر سن ہوں گے چیئرمن پلاننگ پاکستان کانسلر آف آرکیٹس ان ٹاؤن پلانرز اور سرکاری یا نجی شعبے سے اس میں مزید ماہرین جو ہیں وہ بھی شامل کیے گئے ہیں نبیر اسلام صاحب اور سلمان منصور کے نام جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیے گئے ہیں اسی طریقے سے اسی سمری میں جو اسلام آباد کے مختلف زونز میں جو پراپرٹیز کے اوپر سمینوں کے اوپر جو اس میں کیا گیا ہے کہ وہ سرکاری سمینوں کے اوپر جو ہیں وہ چیزیں بنا دی گئی ہیں اور خلاف زابطہ تعمیرات کی گئی ہیں ان کے حوالے سے بھی کمیٹی بنائی گئی ہے کابینہ نے اسلام آباد ٹیوریٹری لوکل گومنٹ ایکٹ میں ترمیم کرنے اور یونین کانسل کی تعداد کی تائیون کے حوالے سے نوٹیفیکیشن کے اجراء کی بھی منظوری دی اسلام آباد میں 120 دن کے اندر نئے الیکشنز ہونے اور اس لئے یہ قوانین جو ہیں ان کو ری ویمپ کیا جا رہا ہے اور اب تقریباً 20 ہزار کے پرمشتمل یونین کانسل کے حوالے حساب سے یونین کانسل کی تعداد جو ہے وہ متعین کی جائے گی مراج گل کو منیجنگ ڈائریکٹر نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کارپریشن تائنات کرنے کا کہا گیا ہے کمپیٹیشن اپلیٹ ٹرابنل میں ٹیکنیکل میمبرز کی تناتی کے ایجنڈا